اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان باؤگے کہ کیسے ہم کائن ماسٹر میں پکچر کو سکرین میں سیٹ کر سکتے ہیں اس کی ریشو کے حضاب سے تو چلیئے کائن ماسٹر کو اوپن کرتے ہیں مطلوبہ ریشو کو سیلیکٹ کر لیں جس میں آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں میڈیا میں جا کے ڈاؤنلوڈ یا پھر جدر بھی آپ کی مطلوبہ پکس موجود ہیں ان کو ایڈ کر لیں اور یہ نیچے تیبل جو آپ کو نظر آ رہا ہے جدر ساتھ فلاور بھی ہے لیفٹ سائیڈ پہ ادھر ایک دفعہ پریس کریں تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ایک کینچی لیفٹ سائیڈ پہ نظر آئے گی اور رائٹ سائیڈ پہ روٹیٹ کا بٹن تو سینٹر میں جو آپشن ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ادھر آپ کے پاس ٹو آپشنز آتی ہیں سٹارٹ پوزیشن اینڈ پوزیشن تو یہ کیا ہے کہ اگر آپ سٹارٹ پوزیشن کو سیلیکٹ کرتے ہو تو آپ پکچر کے بلکل سٹارٹ پہ پہنچ جائیں گے اگر اینڈ پوزیشن کو سیلیکٹ کرتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر ساری آگے چلی گئی ہے اور ہم اینڈ والی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں تو دوستو اگر ہم اب زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زوم ہو رہی ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پلے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زوم آؤٹ والا چکر بن گیا ہے تو ہم کیسے پکچر کو سٹیل ایڈجسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں گبرائیے نہیں اگین پریس کریں اور دوبارہ اسی اپشن میں جائیں سینٹر والی اپشن میں کینچی اور روٹیٹ کے سینٹر میں جو اپشن ہے اور سٹارٹ پوزیشن اور اینڈ پوزیشن کے درمیان آپ کو ایک برابر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا رائٹ سائیڈ پہ اس کو پریس کر دیں سمپلی بس اور ادھر سے جدھر آپ پکچر کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں کریے ایسے اور ایس کر دیں اپلے کریں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زوم آؤٹ یا زوم ان والی پرابلم سالو ہو چکی ہے پکچر ہماری سٹیل فکس ہے ریشو کے حساب سے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ